اسلام علیکم دوستوں میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو جی ایسٹی کی کینڈیڈیٹس کیلئے بڑی خوش کبری یہاں پر سامنے آج چکی ہے نوٹیفکیشن ڈی او نے جاری کر دیا ہے آپ کو تمام طرح تفصیلات شیڈیول کی بتائیں گے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں فیس بلک کی ایڈی انسٹا اور ٹویٹر کی بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمور کندھ کوٹ کی جانب سے آپ کے جی ایسٹی کے جو فورٹی پلس والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ یہاں پر ڈاکیومنٹس اوریجنل لے کر آنے اور آپ کی سکروٹنی یعنی انٹرویو آپ کا ہوگا یہاں پر جی ایسٹی کے جو فورٹی پلس والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے جو ہے وہ ڈسٹک سیلیکشن کمیٹیز کے روبرو پیش ہوں اور اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس جو فورٹو کوپی سیٹس آپ نے جو بھی جمع کروائے تھے اس کی جو ہے وہ اوریجنل ڈاکیومنٹس آپ نے یہاں پر لے کر آنے ہیں اور آپ کا جو شیڈیو ہوگا کشمور ڈسٹک کے اندر آپ کے جی ایسٹی کا جو ہے وہ یہاں پر جی ایسٹی کے آل تالکہ آف کشمور فی میل فی میل جو ہے وہ تمام تالکہ کے کشمور کی وہ چودہ جون کو آئیں گی دس بجے چودہ جون کو دس بجے اور اس کے بعد کندکوٹ کے میل جو ہے وہ آپ کے جائیں گے پندرہ جون کو دس بجے اس کے بعد کشمور تالکہ کے جو میل ہیں وہ آپ کے جائیں گے سولہ جون کو اس کے بعد تنگوانی جو تالکہ ہے اس کے میل وہ جائیں گے سترہ جون کو آپ کی جو فی میل ہیں کشمور کے تمام تالکہ کی وہ جائیں گی چودہ جون کو کندھ کورٹ کے میل جائیں گے پندرہ جون کو اس کے بعد کشمور کے سولہ جون کو دنگوانی کے جو ہے وہ سترہ جون کو آپ کی یہ جی ایس ڈی کی جو اسکروٹری یعنی فیزیکل اپیرینس آپ کی ہوگی اور آپ نے اوریجنل ڈاکیومنٹ لے کر جانے ہیں وہ آپ نے اس آفیس لے کر جانے ہیں دسٹک ایجوکیشن آفیسر کشمور کندھ کورٹ اس کے بعد یہاں پر دوسری بڑی اپڈیڈ یہاں پر سامنے آ چکی ہے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو یہاں پر ہماری فیزیک پیج کے اوپر مل جائے گا یہاں پر آکے آپ اس کو مزید ڈاونلوڈ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دسٹک ایجوکیشن آفیسر میر پرخواست کی جانے سے یہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے آپ کی ڈگریز ویریفیکیشن آپ کی جو دومیسل پی آر سی سین آئی سی وغیرہ جو ہے وہ اس کے لیے یہاں پر آپ کی جو ہے وہ اس کی ویریفیکیشن کے لیے یہاں پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے ڈی او پرائمری میر پرخواست کی جانے سے یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جو سیلڈر نے کہا ہے یعنی سندھ ایجوکیشن لیٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانے سے جو کہا گیا ہے کہ آپ کے ڈاکیومنٹس ڈگری اور آپ کے پی آر سی وغیرہ ڈومیسل اور آپ کے سین آئی سی وغیرہ ایشی اس کی جو ویریفیکیشن اس کے حوالے سے یہاں پر سات دن کے اندر جو ہے وہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ نے جمع کروانے اور یہاں پر جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ کے بی اے پارٹو اینڈ بی بیچل آف ایجوکیشن سرٹیفیکیٹ اے ڈی ایسیویٹیو ڈگری ایم ایڈ سرٹیفیکیٹ اس کے بعد ڈومیسل پی آر سی ڈی فارم وغیرہ یہاں پر آپ نے جمع کروانے مزید تفصیلات کے لیے آپ نے دسٹک ایڈیوکیشن آفیسر میر پرخواست کے آفیس کو وزیٹ کرنا ہے یہاں اس کو کال کرنا ہے مزید تفصیلات آپ کو بتا چل جائیں گے آپ نے کیا پروسس آگے فردہ اس کو بڑھانا ہے یہ دسٹک ایڈیوکیشن آفیسر میر پرخواست کی جانب سے نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہاں پر آپ کی جو پی آر سی ڈومیسل سی این آئی سی اور آپ کی ڈگری ویریفیکیشن کے لیے سات دن جو ہے وہ سیون ڈیز آفٹر جوائننگ آف نیولی اپنٹیڈ پی ایس ٹی ٹی ٹیچرز تھرو آئی بی ایڈ سمیٹ دا سیم تو انڈر سائن آفیس ویدن جو ہے وہ جلدی آپ نے جمع کروانی ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ ڈوکیمنٹس یہاں پر بی اے پارٹو اور بی ایڈ سیٹیفیکیٹ اے ڈی ای ایڈ سیٹیفیکیٹ مسائل وغیرہ پی آر سی آپ نے مزید تفصیلات کے لیے آپ نے ڈی او آفیس میل پروفاس کو پرائمری کو پوچھنا ہے اور وہاں سے کال وغیرہ کے اوپر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نوٹیفیکیٹشن آ چکا ہے ان کی جانب سے تو آج کے لیے یہی تفصیلات ہیں یہ بھی نوٹیفیکیٹشن آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائے گا یہاں پر آئیں گے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر وڈیو اچھا لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں ویڈس ایپ پر فیض روپر الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات